نون لیگ کی سینئر نائپ صدر مریم نواز اہتے پر برقرار الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا تحریک انصاف کے ارکان کی درخواست مسترد فیصلے میں کہا گیا سینئر نائپ صدر کا اہدا غیر فال ہے پارٹی صدر کی غیر موجودگی میں قائم اکام صدر نہیں بن سکتی جدوں کے خلاف صدارتی ریفرنس روکنے کی درخواست جسس قاضی فائز عیسیٰ کے وقیل کا سپریم کورٹ بینچ پر اعتراض مسترد جسس عمر ادابندیان نے مانسی ہے کسی کا ممکنہ چیف جسس بننا مستقبل قریب کی بات نہیں برسوں کا معاملہ ہے جدوں کو مقدمہ چھوڑنے پر مضبور نہیں کیا جا سکتا مقبوضہ کشمیر میں سسکتی زندگی چوارس میں روز بھی کرفیو اور لوگ ڈاؤن فوجی محاصرہ برقرار بے بس کشمیری گھروں میں بند کھانے کو کچھ ہے نہ مریضوں کے علاج کے لیے دویات بھارتی فوج نے سری نگر اور دیگر علاقوں میں بنکرز تعمیر کر لیے مسئلہ کشمیر آج یورپی پارلیمنٹ میں زیرے بحس آئے گا امریکی جیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کا کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویر کہتے ہیں کشمیری تنہا نہیں جنوبی ایشیا بھی عمد کے لیے امریکہ کو کوششیں کرنی چاہیے کانگریس کے آٹھ ہرکان کا مقبوضہ آبادی میں انسانی حقوق کی قلاف ورزیاں روکنے کے لیے مودی حکومت کو خط رکن کانگریس الہا عمر کا کہنا ہے کہ آزاد تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے ڈانلڈرم کو بھالت کشید کی کام ہونے کیوں ہی دن میڈیا سے گفتکو میں کہا دونوں ملکوں کے درمیان بہت بہتری آگئی ہے جنرل اسمہ علی ادلاس کے دوران وزیر آزاد امران خان سے ملاقات ہوگی امریکی سرکا ایک بار پھر ایران پر سعودی عرب میں حملوں کا الزام وزیر آزم پاکستان امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور وزیر آزم کے دورہ امریکہ پر مشاورت ہوگی وزیر آزم امران خان کا سعودی ولی اہد کو ٹیلی فون سعودی عرب میں آئل تنصیبات پر حملوں کی مضمت دشتگردی کے خلاف سعودی عرب کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کہتے ہیں تقریب کاری سے سعودی عرب کی سیکیورٹی اور عالمی معشق کو خطرہ ہے سعودی عرب نے تیل تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دا ایران کو قرار دے دیا سعودی فوج کے درجمان کا کہنا ہے حملے میں ایرانی جونز استعمال ہوئے سعودی وزارت خارجہ کا حملے کی تحقیقات عالمی معہرین سے کرانے کا اعلان تیل تنصیبات سے ایک تہائی پیداوار بحال سعودی عرب کے الزام پر ایران کا ریاکشن حاصل روحانی کہتے ہیں آئل تنصیبات پر حملوں میں ایران ملاوث نہیں یمن کی کاروائی قرار دے دی نیٹو فوجی اتحاد کے صبرہ جین سٹولنبرگ کا سعودی عرب میں حملوں پر اظہار تشویش روز کی سعودی عرب کو دفاعی میزائل نظام پر روح کرنے کی پیشکش ولاد امیر بیوٹرن کہتے ہیں سسٹم سے ڈرون اور مزائل حملوں سے بچا جا سکتا ہے سعودی عرب چاہے تو مدد کے لیے تیار ہیں ڈینگی کے وار مزید تیز جڑوان شہروں میں سوردحال زنگین آوال پھنڈی میں مزید نوے مریضوں میں وائرس کا انکشاف تعداد چوبیس سو سے بڑھ گئی اسلامباد میں مزید ستاون افراد متاثر فیصل آباد میں سینتیس افراد کو ڈینگی ہو گیا لارکہ کراچی میں چوبیس گھنٹوں میں چوالیس افراد ڈینگی سے متاثر خیبر پختنخواہ میں ڈینگی مریضوں کی تعداد پندرہ سو سے بڑھ گئی پشاور میں نو سو مالکن ڈیویجن میں تین سو افراد میں وارث کی تصدیق خیبر پختنخواہ میں پولیو کے دو نئے کیسی سامنے آگئے رکی مربط اور ترکر کے دو بچے پولیو سے متاثر سوپے میں تعداد اٹالیس ہو گئے لارکانہ کے آصفہ بھٹو ڈینڈل کالج میں طالبہ کی ہلاکت ایڈیشنل آئی جی سخر کا تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا حکم لڑکی کے بھائی کا کہنا ہے کہ نمردہ کی لاش کمرے کے باہر سے ملی جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے کراچی کے این آئی سی ایچ اسپتال سے نومالود بچی اغوا سی سی ٹی وی پوڈیز کی مجھے سہتے کی کا تجاری ابراہیم حیدری سے ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا لاہور کی احتساب عدالت میں پیڑاگون سٹی کیس کی سمات خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق پیش خواجہ برادران کے وکیل نے نیپ کے دارہ اختیار چیلنج کر دیا کراچی کے تاجروں کی شکایات پر چیمین ایف بی آر کا ایکشن ریونی افسران کے ٹیکس دہندہ افراد کے کاروباری مراکز میں چھاپو پر پابندی نوٹفیکیشن بھی جاری ملک کے بیشتر مقامات پر موسم گرم چوبیس گھنٹوں کے دران راول پینڈی گزنوالا میں کہیں کہیں بادر برسنے کا امکان مہک موسمیات کی سندھ میں گرمی بڑھنے کی پیش کوئی کراچی کا پارا پینتیس ڈگری تک جائے گا افغانستان میں طالبان کی کاروائیاں تیز صوبہ بلغان میں بجلی گھر کے تین ٹاور باروبی مواد سے تباہ کر دیئے کابل سمیت ملک کے ایک تہائی حصے میں بجلی بند افغانستان میں ایک اور امریکی فوجی کی ہلاکت پسرور کے فالابی دانتوں والے نوجوان کی دھوم امجد کا اپنا وزن 51 کلو مگر دانتوں سے 100 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہے نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرانے کی خواہش وزیر اعظم پاکستان امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجداس کچھ دیر میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر مشاورت ہوگی وزیر اعظم امران خان کا سعودی ولی اہد کو ٹیلی فون سعودی عرب میں آئل تنصیبات پر حملوں کی مضمت دہشک گردی کے خلاف سعودی عرب کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کہتے ہیں تقریب کاری سے سعودی عرب کی سیکیورٹی اور عالمی معیشت کو خطرہ ہے سعودی عرب نے تیل تنصیبات پر حملوں کا ضمدہ ایران کو قرار دے دیا سعودی فوج کے درجمان کا کہنا ہے حملے میں ایرانی جونز استعمال ہوئے سعودی وزارت خارجہ کا حملے کی تحقیقات عالمی ماہرین سے کرانے کا اعلان تیل تنصیبات سے ایک تہائی پیداوار بحال سعودی عرب کے الزام پر ایران کا ریاکشن حاصل نوحانی کہتے ہیں آئل تنصیبات پر حملوں میں ایران ملاویس نہیں یمن کی کاروائی قرار دے دی نیٹو فوجی اتحاد کے صبرہ جین سٹولنبورگ کا سعودی عرب میں حملوں پر اظہار تشویش روس کی سعودی عرب کو دفاعی مزائل نظام پر روح کرنے کی پیشکش ولاد امیر بیوٹرن کہتے ہیں سسٹم سے ڈرون اور مزائل حملوں سے بچا جا سکتا ہے سعودی عرب چاہے تو مدد کے لیے تیار ہیں ڈینگی کے وار مزید تیز جڑوان شہروں میں سوردحال زنگین آوال پھنڈی میں مزید نوے مریضوں میں وائرس کائن کشاف تعداد 24 سو سے بڑھ گئی اسلامباد میں مزید 57 افراد متاثر فیصل آباد میں 37 افراد کو ڈینگی ہو گیا لارکہ کراچی میں 24 گھنٹوں میں 44 افراد ڈینگی سے متاثر خیبر پختنخواہ میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 1500 سے بڑھ گئی پشاور میں 900 مالکن ڈیویجن میں 300 افراد میں وارث کی تصدیق خیبر پختنخواہ میں پولیو کے دو نئے کیسی سامنے آگئے لکی مربط اور ترکر کے دو بچے پولیو سے متاثر سوپے میں تعداد 48 ہو گئے لارکانہ کے آصفہ بھٹو ڈینڈل کالج میں طالبہ کی ہلاکت ایڈیشنل آئی جی سخر کا تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا حکم لڑکی کے بھائی کا کہنا ہے کہ نمردہ کی لاش کمرے کے باہر سے ملی جسم پر تشدد کی نشانات پائے گئے کراچی کے نائی سی ایچ اسپتال سے نومالود بچی اغوا سی سی ٹی وی پوڈیج کی مددہ سے تحقیقات جاری ابراہیم حیدری سے ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا